قرآن میں وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور انعلا نور ہے میں نے اثر کی نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد میں نے اعلان کیا ان کے حق میں اب یہ تو ان کے دل پہ چھوڑیاں چال رہی تھے نا ان کے حق میں جا رہا تھا یا خلاف جا رہا تھا میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ مدرسے کے لیے اپیل کرنے آئی ہیں اور آپ جانتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے قریبوں کی کمہ ٹوٹ رہی ہے اتنا زیادہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے بھی چھوڑ رہے ہیں عقیدے چھوڑنے تو تیار ہو چکے ہیں میں نے کہا جو ساری زندگی ہمیں مشرق کہتے رہے اس بیس پر کہ تم لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو آج وہ خود اپنے عقیدے کو چھوڑ کر غیر اللہ سے چندہ مانگنے آئے بیٹھیں تو آپ مربانی کریں ان کے ساتھ آمن کر دیں تو یہ دیکھیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر یہ شرک آپ کے مدرسے میں ہو پھر بھی شرک ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں آؤ پھر بھی شرک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ شرک ہر جگہ اور ہر حال میں شرک ہی ہوتا ہے شرک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا چھوٹی سی بات ایک اور حضر کر دیتا ہوں جی بالکل میں ملتان میں جب حفظ کر رہا تھا تو میں اپنے گھر جا رہا تھا موٹ سینگل پر تھا تو ایک راستے میں مولوی صاحب کھڑے ہوتے یہ پڑھتے تھے ٹی چوک والے مدرسے میں صحیح تو انہوں نے ہاتھ کیا میں رکیا کہتے ہیں جی وہاں تک مجھے لے جائیں میں نے کہا جی بیٹھ جائیں میں نے گفتگو شروع کر دی میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں میں درس نظامی کر رہا ہوں کہاں پر فلا مدرسے میں اچھا میں نے کہا اچھا وہ مدرسہ میں نے کہا بھئی آپ کا تو عقید ہے اللہ کے علاوہ کوئی مددکار ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ہی شرک ہے تو آپ نے تو شرک کیا ہے مجھ سے مدد مانگی ہے کیا میں اللہ ہوں میں تو غیر اللہ ہوں غیر اللہ سے مدد آپ نے مانگیا آپ نے کیا کیا وہ کہتا ہے جی زندہ ہو تو مانگ سکتے ہیں میں نے کہا آپ کی دلیل ہے کیا اس کے اندر زندہ کی یا مردے کی یا قریب بھی یا دور کی کوئی کسی قسم کی قید ہو تو بتا دو میں نے کہا آپ دو راستے ہیں یا تو عقیدے سے توبہ کرو اور میرے پیچھے بیٹھے رو جہاں کہو گے چھوڑ دوں گا یا اگر یہی عقید ہے تو آپ شرک کر رہے ہو میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا کیونکہ آپ تو خود اپنی زبانی مشرک ہو چکے ہیں میں مشرک کو لفٹ دوں اس نے کہا جی مجھے اتار دیں میں نے اتار دیا تھا تو یہ کیسا عقید ہے یا تو پھر آپ ڈٹ جاؤ اسی پر اور ہر جگہ ڈٹ جاؤ اور لوگوں کو بھی یہ یعنی کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے تو وہ مطلقا کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی غیر اللہ سے مانگے گا اور یہ سارے لوگ شرک اور تکاب کر رہے ہیں لیکن جب بات بڑھتی ہے کوئی علمی طور پر ان کی گریفت کی جاتی ہے تو پھر ابحاظ چھیڑ دی جاتی ہیں زندہ اور مردہ کی تحتل اسباب اور فوقل اسباب کی اور اس طرح کی دور والے کی اس طرح کی اسباب چھیڑ دی جاتے ہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ فائل حقیقی اور اللہ سبارک و تعالی حقیقت اور مجاز کا فرق بیان کیا جائے فائل حقیقی کا فرق بیان کیا جائے اور جو چیزیں ہمارے دلائل سن کر یہ بیان کرتے ہیں اپنی عوام کو پہلے ہی بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا جگڑا ہی نہ ہو اچھا آپ گفتگو دراصل یہ چل رہی تھی اس بارے میں تو علماء نے کتبی تحریر فرمائی اور اہل سنت کا عقیدہ واضح فرما دیا گیا کہ ہم فائل حقیقی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی مانتے ہیں اور کائنات کے کسی ایک ذرے پر بھی کسی کا تصرف نہیں مانتے استقلالا یہ ہمارا واضح عقیدہ ہے لیکن میرے گزارش یہ کی تھی کہ جو سینکڑوں آیات ہیں جو بتوں کی بارے میں نازل ہوئیں اور خوارج کی پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں ان کو این انہی آیات کو اس دور میں بھی اہل سنت پر اور سواد عاظم پر اس پر چسپان کیا جاتا ہے اور ایک شرک کی تلوار لے کر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں تو عوام کو ایک کیا آپ میسیح دیں گے عوام کو یہ میسیح دیں گے صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ پہلے فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن ہاتھ میں لے کر امت کو مشرک کہیں گے شرک کے فتوے داگیں گے پڑھیں گے قرآن اور کام ہی ہوگا فلانہ مشرک فلانہ مشرک یہی وہ حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صحابی حضرتِ حزیفہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحبِ صر کہا جاتے ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے رازدار ہیں بے شک یہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ لوگ حضور سے خیر کے معاملات پوچھتے تھے میں شرک کے معاملات پوچھا کرتا تھا تاکہ ان سے بچا جا سکے بچا جا سکے سبحان اللہ تو یہ صحابی راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں مجھے ایک شخص کے بارے میں دار ہے تم پر وہ شخص کیسا ہوگا فرمایا کہ قرآن قرآن پڑے گا تو فرمایا کہ قرآن پڑے گا اور جب قرآن کا حسن اس کے اوپر چھا جائے گا اللہ اکبر اس کا نور نظر آنا شروع ہو جائے گا لو کہیں گے بلے بلے یار بابا قرآن کی ڈا سونا پڑ دا ہے لوگ قرآن سن کر اس کی طرف مائل ہوئیں گے اس کے اوپر قرآن کا حسن جب چھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا اب اصل بگاڑ آبشی روح ہونا ہے جب لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا اور اس کے اوپر قرآن کا حسن چمکنے لگے گا تو کیا کرے گا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا اور اپنے ہمسائے کے خلاف لڑنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوگا تلوار لے کر تو لڑائی کی بیس کس چیز کو بنائے گا صحابہ اکرام نے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واری ما ہو بشرک اللہ اکبر یعنی کہ یہ قرآن پڑھ کر اپنے ہمسائے مسلمان سے شرک کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرے گا اللہ اکبر یعنی کہ یہ آج کے درسے قرآن کا مسئلہ نہیں ہے یہ صدیوں پرانی بات ہے جس کا حدیث میں بھی ذکرات یا پھر اگر آج کا بھی ہو تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہلے دے دی مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عادت خوارج سے ہی چل پڑی تھی اچھا دوسرا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلح حال فرما دیجئے نا وہ مشرک کہہ رہے ہیں جس پر قرآن کی بہجت بھی ہے قرآن کا حسن ہے قرآن ہاتھ میں لے کر اگلے کو مشرک کہہ رہے ہیں تو یا رسول اللہ آپ میرے معنی فرمائے بتا دیں ان دونوں میں مشرک کون ہوگا اللہ اکبر فتوہ لگانے والا یا پھر وہ جس پر فتوہ لگ رہا ہے قلتو یا نبی اللہ ایوہما اولا بشرک المرمی امی الرامی کالا بل الرامی بل الرامی سبحانہ تو پوچھا گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جگڑیں گے ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہا ہے قرآن پڑھ کر تو دونوں میں مشرک کون ہوگا شرک کے قریب کون ہوگا فتوہ لگانے والا یا وہ جس پر فتوہ لگ رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتوہ جس پر لگ رہا ہے وہ تو مشرک نہیں ہوگا البتہ فتوہ لگانے والا جو رامی ہے وہ فتوہ لگانے کی وجہ سے خود مشرک ہو جائے گا کیونکہ وہ کفر کی طرح اس پر لوٹے گا کیونکہ اپنے مسلمان بھائی پر بیجا ایک فتوہ لگا رہا ہے اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب علالت کے آیام میں تھے آپ علیہ السلام کا وسال بالکل قریب ہے تو غالباً یہ آپ علیہ السلام کا زندگی کا آخری خطبہ ہے مسجد نبی شریف میں تو آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں اپنے حوض کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ کیا شاہد ہے ابھی سے دیکھ رہا ہوں پھر یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں بالکل خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے مجھے یہ ڈاری ختم ہو چکا سبحان اللہ کیا بات ہے اور ایک اور حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی اب شرک نہیں ہوگا اب دیکھیں شیطان جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے وہ تو مایوس ہو چکا کہ سرکار نے اتنی محنت کر دی ہے کہ حضور کے غلام اس محنت کی وجہ سے آپ شرک نہیں کریں گے باقی جو مرضی گناہ کر بیٹھیں وہ شرک نہیں ہوں گے شرک نہیں کریں گے شیطان مایوس ہو چکا لیکن جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ مایوس نہیں ہوئے ان کو معلوم ہوتا ہے ان کی امیدیں شیطان سے بھی زیادہ پختا ہیں کیونکہ وہ مایوس ہو چکا لوگوں کو اس میں داخل کرنا چاہیے یہ شرک کے فتوے ابھی بھی داگ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر بھی اعتماد نہیں ان کو ایک بات مومن کے لیے بس اتنی کافی ہے کہ حضور فرما دیں کہ ایسا نہیں ہوگا کافی ہے لیکن سرکار نے تو قسم بیان فرمائی سبحان اللہ فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے ہاں دنیا داری میں پڑ جاؤ گے سبحان اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا تو مراتر صحابہ جو سامنے بیٹھے تھے نا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے اچھا بھئی پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرکار دنیا داری کا بھی صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دنیا داری میں پڑ جاؤ گے تم لوگ آپ اس میں لڑو گے بھیڑو گے دنگا فساد کرو گے جب وہ بات صحابہ اکرام کے لیے نہیں مانتے تو پھر یہ بات بھی بات والوں کے لیے وہ بات بھی بات والوں کے لیے کہ بات والے دنیا دار تو بن جائیں گے آپ اس میں لڑیں گے جھگڑیں گے لیکن ایک بات ہے جو مرضی ہو جائے وہ مشرک نہیں ہوں گے وہ شرک نہیں کریں گے بے شک بے شک ایسا ہے میرے نبی دی زبان میرے واسط قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ بخاری شریف کی حدیث کی طرح بھی میں اشارہ کرتا ہوں اگر آپ کی زبان سے بیان ہو جائے تو کیا ہی بات ہے وہ یہ ہے کہ وَقَانَ بْنُوْ عُمَرْ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ جو خوارج کے بارے میں وہ کس وجہ سے ان کو شر الخلق والخلیقہ دے سمجھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر ایک گروپ کو ہمارے پنجابی میں بولنے تھے ایک ٹبر نو ٹبر ساری کائنات میں سب سے زیادہ شرارتی سمجھتے تھے اِنَّمَا آیَتُ النَّاسَلَتْ فِي الْكُفَارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبحان رہا وہ آیتیں جو اللہ نے بتوں کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں اتاری ہیں ان کو اٹھا کر مومنوں پر فٹ کرتے تھے جس وجہ سے ان کو شرار و خلق اللہ یہ جو ہے نا قرآن میں کہ غیر اللہ مکھی نہیں بنا سکتے غیر اللہ خجور کی گھٹلی کی اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے غیر اللہ نفع نہیں دے سکتے غیر اللہ نقصان نہیں دے سکتے یہ آیتیں اصل میں بتوں کے بارے میں مشرقین کے بارے میں بتوں کے پجاریوں یا بتوں کے بارے میں ہیں تو ان آیتوں کو اٹھا کر لوگ ادھر فٹ کرتے ہیں اگلے دن ایک غیر مکلد بنا پھر رہا ہے باپ اس کا دیوبندی ہے لڑکا ہے اس نے کہا جی کوئی زنی بریلوی آجائے مجھ سے مباحثہ کریں منادرہ کالیج و مرضی آجائے مفتی راشے صاحب آجائے مفتی راشے صاحب تو بڑی قاداور شخصیت میں اللہ ان کو سلامت رکھے تو میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ بیٹھیں بیٹھ کر گفتگو کر لیتے ہیں اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو آپ نے اببا جی کو آگے کر دیں کیونکہ آپ کہتے ہیں جی وہ بھی منادر ہیں تو اس کو لیائیں تو ان سے میری بات چاہ لیتی تو میں نے کہا یار آپ لوگ بتوں والی آیتیں پڑھ کر مومنوں پر فٹ کرتے ہو تو آپ تو کائنات کے سب سے بڑے شرارتی ہو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں بے شکر آپ کا ارشاد ہے تو تم لوگ وہی کام کر رہے ہو خارجیوں والا تو کہنے لگا جی دیکھیں نا آیت آئی جس کے بارے میں بھی ہو قرآن کی ہر آیت کا اطلاق مسلمانوں پر ہوتا ہے میں نے کہا اچھا وڈہ مسلمان توں ان آیتیں میرے کو سن لیں سبحان اللہ میں نے کہا جی تبت یدہ ابھی لہابیوں وطاب میں نے کہا تیرے بارے میں سبحان اللہ میں نے کہا آپ کیا کہو گے میں نے کہا جہاں پر فیرون کا ذکر ہے وہاں تُو ہے جہاں شیطان کا ذکر ہے وہاں تُو ہے کہا جی کافروں کے بارے میں آئیت ہیں تُو میرے بارے میں پڑھ رہے میں نے کہا یہی تو میں تجھے سمجھا رہا تھا تب بد یدہ ابو لاب کے بارے میں وہ تیرے بارے میں نہیں پڑھ سکتے میرے بارے میں نہیں پڑھ سکتے اسی طرح وہ آیتیں بوتوں کے بارے میں ان کو میرے بارے میں یا کسی بھی مومن کے اوپر پڑھ کر چسپا نہیں کیا جا سکتا تو اسی قرآن میں بھی تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے تقریباً دو تین میں نے پہلے اس پر مفصل بیانات کی ہیں انہی آیات پر اس میں میں نے یہ جواب بھی ارض کیا ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ جو اللہ کے سوا ہے نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو مکھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے نبی کٹھے ہو جائیں مکھی نہیں بنا سکتے میں نے کہا اس کا مطلب ہے قرآن کی آیتیں آپس میں لگتی ہیں کیونکہ پرندہ کم بز کم اتنا مکھی اتنی سی ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ پرندہ بنا رہے ہیں پرندہ اتنا بڑا بن سکتا ہے نبی کے ہاتھ سے تو یہ تو مکھی اور پھر آخلو کو کسی کا واحد متقلے میں فرماتے ہیں میں تخلیق کر رہا ہوں میں پیدا کر رہا ہوں تو آپ کیا کہو گے بے اذن اللہ سبحان اللہ بے شک تو گفتگو اپنے انجام کو پہنچی تو اس کو میں کنکلوڈ اگر کروں تو کنکلوڈ یہ ہوگا کہ آپ ضرور قرآن پڑھیں قرآن سمجھنے کی کوشش کریں لیکن خدارہ 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 ماہرین اور جن لوگوں نے قرآن میں اپنی عمرے صرف کی ہیں اور خصوصاً اہل السنہ والجماع کے جو چودہ سو سالہ عقائد ہیں انہی لوگوں سے سمجھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ہم نے گفتگو کے دوران اشارہ بھی کر دیا کہ کس طرح عقائد اہل سنت کے خلاف قرآن کی تفاصیل بھی کی جاتی ہیں یا تو ان سے نابلد ہیں یا جان بوجھ کر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور سواد عظم کو ہی قرآن کا مخالف ثابت کرنے کی اور ان پر کفر و شرک فتوے داغنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ ضرور قرآن سیکھیں لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ میں کس سے سیکھ رہا ہوں علم دین جو ہے علم دین خصوصاً اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں یہ کس سے حاصل کر رہا ہوں یہ ایک الات موضوع ہے ہم علم دین بہت اچھی بات ہے قرآن سیکھنا بلکل قرآن کا تعلیم و تعلیم ایک بہت روحانی اور نورانی وجدانی سلسلہ ہے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ میں کہاں سے حاصل کر رہا ہوں ہم نے یہی کوشش کی کہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ ہر دائی قرآن وہ قرآن کی صحیح دعوت نہیں دے رہا تو ہم اہل السنہ والجماعت اگر ہم اپنی نسبت اہل السنہ والجماعت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کے علوم کا اخذ اور اخذ فیض انہی سے کرنا چاہیے میں آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ دا کروں گا آپ نے ہماری رہنمائی فرمائے اور انشاءاللہ آپ ہماری محافل میں اور اسی طرح رہنمائی فرماتے رہیں گے آخر دعوانہ آنی الحمدللہ جب دعوانہ